آج آپ شارٹ نوٹس پہ آئے آج ہم نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ ایک امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے مرکزی سرکار نے کل جو ایمینڈمنٹ کی دوہزار انیس کے ری آرگانائزیشن ایکٹ میں پہلے ہی پانچ اگس دوہزار انیس کو یہ جو ہماری پرانی ریاست تھی اس کو یوٹی میں دو حصوں میں تقسیم کر کے یوٹی میں ڈاؤنگریڈ کر کے سامنے لائے گیا پارلیمنٹ میں کہا گیا سٹیٹ بحال کیا جائے گی سپریم کورٹ نے لاشٹیر ڈیسیجن دیا کہ سٹیٹ بحال ہو جائے گی پرائی مینسٹر اور روہ مینسٹر صاحب نے ہمیشہ بولا لیکن کل جب ہم اس ایکٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کھوکلی سٹیٹ دینا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی پاورز کسی الیکٹیڈ گارمٹ کے پاس نہیں ہوں گے ڈیموکریسی میں شاید یہ ایک مزاک ہے اور اگر جو کہتے تھے کہ دلی اور دلوں کی دوری دور کرنی ہے اگر اس کا مطلب یہی ہے تو کم از کم جمع کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جمع کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہوا کرتی تھی یہ سب سے پاورفل اسمبلی تھی اگر اب پاورفل سب سے نہیں ہوگی کم از کم ویسی ہو جیسی باقی ریاستوں میں ہر ریاست میں اسمبلی ہے اگر اس کو پہلے ہی اس کے دانت نے کہا ٹوٹلس ٹائگر ایک چیپنسٹر یہاں کا کھڑا کرنا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے دول جھونکنی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ جمع کشمیر کے لوگوں کا حل ہوگا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہماری جماعت بیٹھی سینئر کا عادت آپ دیکھ رہے ہیں پوری سینئر کا عادت یہاں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انیشیٹیو لیں گے ہم سب سے چھوٹی جماعت اور سب سے نئی جماعت ہیں ہم اپیل کرتے ہیں جمع کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کو یہ کسی انفرادی طور کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ جمع کشمیر کے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے کل ہمارے آنے والے نوجوانوں کا مسئلہ ہے یا ہماری جو بچیاں ہیں باقی رہنے والے ہیں تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں ہمیں مل بیٹھ کے اپنی پولٹیکل ڈیفرنسز کو سائیڈ میں رکھ کے اکھٹے ہو کے ہمیں یہ دیکھنا چاہے کہ ہم کیسے یہ انشور کریں کہ جو ریاست ہمیں واپس ملنے والی ہے وہ کھوکلی نہ ہو اس میں پورے وہ پاورز ہو جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں کل کوئی بھی پارٹی یہاں آ سکتی ہے بینا اس کے کوئی کون وہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوگا لیکن اگر ایسے ہم بٹے ہوئے چلیں گے تو شاید رون ڈالیں گے مسل ڈالیں گے جو رون اور مسل کے لئے ہمیں نکلے ہیں اگر ہم آج بھی نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں اٹھ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی بہت کر سکتے ہیں لیکن کچھ مسئلے ہوتے ہیں جس میں الزام تراشی بالہ تاک رکھنے ہوتی ہے اور ایک یک جھٹ ہو کے اپنے لوگوں کے مفادات دیکھنا ہے اور ان کے مفادات تب ہی ہم خیال رکھ سکتے ہیں جب ایک سٹرانگ دامت یہاں آ جائے سٹرانگ چیپ پینسٹر ہو ایک سٹرانگ انتظامیہ ہو جب انتظامیہ کو پتا ہے کہ الیکٹرڈ رپریزنٹیٹیز جو ڈیموکریسی میں دل ہوتا ہے وہ ٹوٹلس ہے تو وہ کیا چلے گی پھر آپ چاہے کسی افسر سے چلواؤ یا الیکشن کے بعد کسی پالیٹیشن سے چلاؤ شاہد تنکھا کے بنا اور کچھ نہیں ہے کم از کم جمہون کشمیر اپنی پارٹی اس الیکشن کے بعد یہ ٹائک کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل پجاگر کرنے چاہے اور جدی جہد کرنے چاہے ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ ریپروچمنٹ ہو ڈلی اور کشمیر کے درمیان لیکن ون سائیڈ ریپروچمنٹ نہیں ہو سکتی ہے انجینیر رشید صاحب پانچ لاکھ ووٹ لوگوں نے دیئے شرمندکی کی بات ہے ابھی تک رہا نہیں ہوئے ہیں کیا آواز نہیں سن رہے ہیں وہ تاکتیں انجینیر رشید صاحب کو جو ووٹ گیا وہ ہر ماں کا ووٹ تھا وہ ہر بہن کا ووٹ تھا ہر نو جوان کا ووٹ تھا کیونکہ جس طرح سے پکڑ دکڑ چالو ہے جس طرح سے پاسپورٹ بند ہے جس طرح سے نوکریوں کی ویریفیکیشن بند ہے جس طرح سے ہمارے ہزاروں نو جوان اس وقت بھی جیلوں میں بند ہیں باہر بند ہیں ہم ہر بار یہ مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں یہ نہیں ہے آج تب بھی جب ہم اٹھاتے تھے تب بھی ہم اس لئے اٹھاتے تھے وہ ہماری طرح ایک پولٹیشن ہے کیا بات ہے کیوں نہیں اس کو چھوڑا جا رہا ہے اگر ڈیموکریسی میں لوگ بولتے ہیں تو پھر لوگوں نے بولا نا کس کی ہار ہوئی کس کی جیت ہوئی چھوڑیے لوگوں نے ایک بار اور پھر ڈیموکریسی پہ اپنا یقین جتلا ہے ڈیلی کو رسپونڈ اگر ڈیلی کا رسپونڈ یہ ہے کہ ری آرگانائزیشن میں اور پاورز ختم کر دو جو کل کو لوگ کسی کو الیکٹ کریں گے ان کو ٹوٹلیس رکھو تو ہماری پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے اور ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے آپس میں بھی سلاہ مشورہ کریں گے اور ہم باقی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے رہیں گے اور مجھے امید ہے میں اپیل کرتا ہوں ان سے ہم سب اس ایک وشے پہ کہ کیسی سٹیٹ ہونی چاہے کون سے پاورز چاہے وہی پاورز ہم کوئی الگ پاورز نہیں مانگتے ہم تین سو سترک والے پاورز نہیں مانگتے آپ تو وہی دے دو جو ریسٹ آف دی کنٹری میں ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہم کوئی دارل خلافہ نہیں ہے کہ آپ کو ہوگے دلی میں جی ہاں وہاں دارل خلافہ ہے وہاں دلی کے ایک دیفرنٹ پوزیشن ہے مطابع صاحب جہاں سے شکریہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے کہ آپ نے سبھی پولٹیکل پارٹیز کو انوائیٹ کیا ہے کہ اس میٹر پہ یا بارٹی اسیوں جو ہے دیس کریں لیکن یہاں آلیڈی پی ای جی ڈی کا ایک پلیٹ فارم ہے آپ اس پہ ایڈوکیسی کریں گے دیکھیں پی ای جی ڈی کو پی ای جی ڈی بنانے والوں نے ہی کیا ہے اس وقت میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم زخموں کو قرے دیں زخموں کو قرے دیں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی جمہو کشمیر کے سب لوگ ہیں یہ بہت آسان ہے ہم پولٹیکل پارٹیز میں اپنی ڈیفرنسز اتنی ہیں کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لیکن یہ قوم کا مسئلہ ہے جمہو کشمیر کے دیکھ کروڑ پچیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ ہندو کا مسئلہ بھی ہے مسلمان کا مسئلہ بھی ہے سکھ کا مسئلہ بھی ہے ہر ایک کا مسئلہ ہے اس لئے اس میں ہم نے پہل کی ہم نے پہل کی تمام جمہو کشمیر کی پارٹیز تمام جمہو کشمیر کی پارٹیز کیونکہ یہ سب ہی کو افیٹ کرتا ہے بلکل کیوں نہیں ہم سب ہی کو ہم سب ہی جمہو کشمیر کی جماعتوں کو اپیل کرتے ہیں میں تو اپیل ان کو کرتا ہوں انوائٹ کی کیا باتیں دیکھو ہم چھوٹے ہیں چھوٹا وہ بلائے ہیں ان کے پاس ہم جاکے بیٹھیں گے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ آکے بیٹھیں ہم ان کے پاس جائیں گے دو چیزیں آپ بھی سب سمجھ لیجئے بہت چھوٹا مسئلہ ہے 13 جولائی کے شہید ہیں چھوٹی نہیں دینی ہے نہیں دی دو وہ آپ نے کینسل کے پھاتے پڑھنے بھی نہیں دیں گے یہ تو یہ تو یہ سرٹن سمال ٹھنگز اگر ٹولرنس اتنی بھی نہیں ہے کہ مغبرے پہ کہیں کوئی جائے گا گھل کو آرڈر نکلے گا اپنے والدین کے مغبروں پہ نہیں جاؤ تو پھر کیا کریں تو حالت تو وہیں کی طرف جا رہی ہے ہم نے تو بہت کوشش کی یہ نہیں میں بتاؤں گا ہم نے جتنی کوشش کی اور میں آج بھی بتاؤں گا اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک ہی سیٹسفرکشن ہے ہم نے گالی گلوچ ہر ایک چیز برداشت کی لیکن کم از کم اس وقت شاید ویلیو تھا اس چیز کا ہم نے زمینوں کا پروٹیکشن لیا ہم نے نوکریوں کا پروٹیکشن لیا یہ سرکار تو وہ بھی نہیں دیتی اور اگر آج ایسا ہی چلتا رہا کل کو وہ بھی لے جائیں گے اسی لئے یہ سب ہی جماعتوں پہ اس وقت دمیواری بنتی ہے دیکھو ہم نے لایا اس وقت شاید پریشر تھا ہمارے پریشر میں یا لوگوں کا پریشر تھا کہ کوئی پولٹیکل پارٹی سامنے نہیں آ رہی تھی ہم آئے ہم نے تو کچھ لایا ہم کھالی ہاتھ واپس نہیں آئے آج تو یہ پارٹیز نے ابھی بتایا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے الیکشنز کا کیونکہ یہاں پر جو یوٹی کے انڈر الیکشن لٹنا یہ مطلب تکھا رہا ہے کہ ہم ان کے اقلام برہیں گے تو آپ نے کیا جسائد کیا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا میں نے اپیل کیے سب ہی پارٹی سے ہم سب ہی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو یونانیمس فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ جائیں گے ہم انڈیجوال پہلی اگر میں پہلے ہی کہوں گا پھر کس لئے میں ان کو بلا رہا ہوں یہ یونانیمسلی ہونا چاہے جو بھی ہونا چاہے یونانیمسلی ہونا چاہے اور جو یونانیمسلی ہو جائے گا اگر یونانیمسلی یہ ہوگا کہ اٹھا کے چھلانگ مارو دریا میں ای تنگ وہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ نئی صاحب ہمیں کوئی اور چیز کرنی چاہے اس آرڈر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو باپی یوٹی سے نہیں ہے یوٹی میں جو جو سنا پاور دیکھے تو اسی طریقے کا ہوتا ہے تو کیا اس آرڈر کے آنے سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ کلنگوے سمیتر سکیٹھوڈ نہیں لے گا دیکھے اس آرڈر کے سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوہزار انیس کے ری آرگانیزیشن ایکٹ میں آج کیوں زورت پڑی ایمنڈمنٹ کرنے کی زورت کیوں پڑی اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو ہودوینگ کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو ہودوینگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ سٹیٹ ہود آ رہی ہے یہ سکیٹ ہودوینگ کرنے کی ہم نے ابھی منتظر صاحب نے بھی دس دن پہلے جب کہا ہم نے اس دن بھی یہ کہا کہ سب ہمیں منظور نہیں جس دن بجٹ انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا پولیس کا ایم ایچ ایپ کے ساتھ ہم سب کی زمیں واری ہے کہ ہم جس کی اکل میں جو آئے ایشیوز اٹھائے لیٹ دے انٹائر لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور جورمنٹ کرشمیر سٹوگیدھر ہمارے سینئر لیڈر بہت سینئر لیڈر بھی ہے اس ریاست میں ہم شاید خوش قسمت بھی ہیں کہ ابھی ہمیں سینئر بھی ہیں دیکھ لیں جو کرنا تو پڑے گا الگ الگ ایک ایک انٹ کی مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ ہم کٹھے لوگوں کے مفادات کا تحفوز کریں مفادات کا تحفوز کریں مفادات کا تحفوز کریں